اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے پرندے کی کہانی لے کے حاضر ہوا ایک جنگل میں ایک عام کے درخت پر بہت سے پرندے رہتے تھے یہ اپنے چھوٹے سے گھونسلے میں خوش تھے برسات کا موسم آنے والا تھا جنگل کے تمام جانوروں نے اپنے گھروں کی مرمت کرنی شروع کر دی اور اپنے بچوں کی خوراک جمع کرنے میں مصروف ہو گئے جلد ہی برسات آ گئی جانوروں جانور اور پرندے اپنے گھر میں چلے گئے کئی دنوں تک بارش کا سرسلہ جاری رہا ایک دن بارش میں بھی کر ایک مندر جنگل میں داخل ہوا یہ ایک شخص پر بیٹھ گیا اس کا جسم بھیگا ہوا تھا بیچارے مندر نے پناہ گاہ حاصل کرنے کی کے لئے بہت کوشش کی لیکن کوشش بیکار گئی پتے بارش سے بچنے کے لئے کافی نہیں تھے اوف بہت سردی ہے بندر نے کہا پرندے یہ سب دیکھ رہے تھے وہ بندر کی حالت پر افسوس کر رہے تھے لیکن وہ اس کے لئے کیا کر سکتے تھے ان میں سے ایک نے کہا بھئیہ ہمارے چھوٹے گھوصلے آپ کو پناہ دینے کے لئے کافی نہیں ہیں دوسرے پرندے نے کہا ہم سب نے بارش سے بچنے کے لئے محنت کی تھی اگر تم نے بھی کوئی کی ہوتی تو تم اس حال میں نہیں ہوتے بندر نے غصے میں کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے مشورہ دینے کی اور پھر اس نے پرندے اور اس کے بچوں کو گھوصلے سے گرا دیا اور گھوصلے کو توڑ دیا میں چارے پرندے نے کہا بے وقوف اچھا مشوروں کو کبھی نہیں اہمیت نہیں دیتے اس لئے اس لئے یہی بہتر ہے کہ ان کو مشورہ مت دو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کعوش اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ کعوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکشن کو آن کر دیں تاکہ ہاں ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک سب سے پہلے پہنچیں تاکہ ہاں 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 ہ